اور یہاں پر ہمارے پاس ہے آلو کیمہ کھانے میں اردر کے ہے یہ کیا چیز ہے پائے اچھا جی یہ پائے ہیں اور وہ کیا ہے رائس چلیں جی بس اللہ کرتے ہیں کولٹ ہی کبھی نہیں ڈالے ہمارے لینے ہی ڈالے اور یہاں پر جانا ہے بھابی کے سلینڈر ختم ہو چکا تھا ان کے پر تو انہوں نے جانا ہوتیل سے چائے منگوائی ہے یہ دیکھیں بہت محنت کے کام کی ہے اور میں نے کہا تھا کہ میں میٹا نہیں پیوں گی اب جانا پتہ نہیں اب ہوتیل کیا پتہ نہیں کیسی ہوگی چلیں کوئی بات نہیں ان کی محبت ہے تو اب کنی پڑے گی اے کاکو باہر آ جاؤ اے کہاں گیا یہ زمانے میں جب ہم چھوٹے دن تب ہم یہ کرتے تھے پیسے نہ ملنے پر بیٹ کے نیچے نئی ویڈیو بن رہی ہے کاکو باہر آ جاؤ آجو آجو چلو دیتے ہیں آپ کو پیسے دیتے ہیں آپ نے اس کی پیسے چھنی ہے اے تو ایک کو پیسے دوانا ساب شر میں دیتا ہوں گے ہاں نیمیس وہ پتہ کتنا دیتا ہوں گے تو وہ دیتا ہوں گے چپ کرو انہیں ہاں گے نوے یہ دیکھیں پیسے جا رہے ہیں بھی باہر آئے گا آجو 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 نیچے ترو نیچے ترو آجو 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 کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو پوری سٹوری سنا ہوں گی اچھا تو جی اس سب کی سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے اس سب کی سٹارٹ وہاں سے ہوتی ہے جہاں پہ میری امی کی سیڈنلی ڈیتھ ہو گئی اور ہم سعودیہ میں تھے سلمان بھائی اسگر اور میں ہم تین بہن بھائی تھے وہاں پہ بھابی سلمہ بھی پاکستان میں تھی باجی نجمہ بھی پاکستان میں تھی اور بس میں ہی تھی وہاں پہ اور امی تھی ہم دو تھی وہاں پہ کیونکہ میں نے شروع سے ہی پاکستان کے حالات اور یہ سب کچھ دیکھ لیا تھا اسی لئے میں امی کو ہمیشہ کہتی تھی امی آپ میری شادی پاکستان میں نہیں کیجئے گا میں نے پاکستان میں کبھی نہیں جانا اور امی الحمدللہ میری ایڈوکیشن کا خیال رکھتی تھی ہر چیز کا خیال رکھتی تھی کہ ابھی آپ پڑھائی کرو اور آپ میری چھوٹی بیٹی ہو تو اس لئے میں آپ کو خود سے دور بھی نہیں کروں گی اور میں بھی کبھی آپ کو پاکستان نہیں بھیجوں گی اور تب صرف تمنا اور مون اور عمر اور فاطمہ ہوئے تھے یہ چار بچے ہوئے تھے اور یہ چاروں بچے سعودیہ میں ہوئے تھے باجی کے دو بچے اور بھابی کے دو بچے اس کے بعد بھابی انکل کی جیسے ڈیت ہوئی تھی تو بھابی پاکستان چلی گئی اور باجی بھی پاکستان چلی آئی تو اس کے بعد امی ہمیشہ بچوں کے لئے روتی رہتی تھی امی کہتی تھی میں نے جانا ہے میں نے بچوں سے ملنے جانا ہے اور ہم دونوں کی لادلی اور چہیتی مطلب جیسے کہتے ہیں ایک بچہ ہوتا ہے فرسٹ تو ہمارے گھر میں وہ دو بچے تھے ممنہ اور عمر ممنہ کو تو میں نے اتنا پیار کیا اتنا پیار کیا مطلب میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتی تھی نہ وہ میرے بغیر رہ سکتی تھی اتنا ہم لوگ ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے تو یہ آج کا پارٹ ہے سلام کرو ماشاءاللہ میرے برچ کھا جیو گی میری بیری میری بیری بیری میری بیری بیری میری بیری بیری من سلام شاہبار شاہبار دوپارنگو اندر بہنے نانا تو رکھ دوپارنگو اندر بہنے چلو بھئی یہ سب بچوں کی ایدی اور کون رہتا ہے چلو اٹھا لو لے آؤ اس کو بلاو اور یہ دیکھیں میں نے اس کو ایدی دیا تو مجھے فلاور دے رہی ہیں بہت پیارا سا فلاور مجھے گفٹ میں ملے آپ کو ملی ایدی اٹھو اٹھو باہر کڑ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ بھائی خود کاری کری کرتے ہیں انہوں نے پورا پیڑ بنایا دھاگوں کا اور بہت ہی خوبصورت ہے ماشاءاللہ بہت پیارا ہے اور یہ بھی آپ نے بنایا ہے یہ بھی انہوں نے بنایا ہے دیکھیں گریٹ آرٹسٹ ماشاءاللہ میں یہ والا لے کے جا رہی ہوں چلیں جی اب یہ دو رو رہے ہیں کہ ہمیں ایدی نہیں ملی ماشاءاللہ ہمیں ایدی نہیں ملی یہ دیکھیں باکی بچوں کو ملگی انہوں نے نہیں ملی یہ لہو یہ لہو یہ لہو یہ لہو یہ لہو پچی دیو پچی دیو یہ لہو شا باش اور کون رہتے ہیں یہ رہتے ہیں تم نے کمیز کیوں نہیں پہنی تمہیں نہیں ملیں گے اچھا یہ لہو یہ لہو چلو 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 شا باش سارے پورے اب یہ بھی رہتے ہیں چھوٹا سا اچھا ٹھیک ہے ربینہ میرے پاؤں میں شدید درد ہے اس لئے میں نے بھائی کو کہا ہے کہ مجھے وہاں تک چھوڑ کے ہیں وہاں تک کہاں میرے ہزبن کی مطلب جو پپو ہے نا ان کے گھر تک وہ سامنے گھر ہیں چلیں اب ہم پہنچ گئے ہیں میرے ہزبن کی پپو کے گھر اور ماشاءاللہ یہاں پہ جو تندور میں آگ جل رہی ہے لگتا ہے تندور میں روٹیاں پکنے والی ہیں اور بہت ہی پیاری لگ رہی ہے یہاں پہ یہ جو ویلیج کا دیسی ماحول ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے مجھے یہاں پہ آکے اور یہ دیکھیں مجھے پھول گفٹ ملا ہے بھائی بہت پیار ہے نا میں نے ایدی دی اور ایدی میں مجھے یہ پھول گفٹ ملا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ دیسی پانی کا گھڑا بھی رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ اور گاؤں میں آپ بھی یہ چیزیں چلتی ہیں اور یہاں پہ بٹ کی روٹی بن رہی ہے پہلے ہم یہ روٹی دکھاتے ہیں آپ کو یہاں پہ روشن ہی دیکھیں کتنا زیادہ ہے اس کے بعد ہم دکھائیں گے دوسری روٹی آپ کو دیکھیں یہاں پہ پیڑے بنا کیسے رکھ دیے جاتے ہیں اس کے بعد جلدی جلدی یہاں پہ روٹی ہمیں ناو ڈالو اور ادھر سے سیکھ کرو اب یہ روٹی سیکھے گا روٹی تم سیکھ رہے ہو سیکھ کے دکھاؤ کیسے سیکھ رہے ہو چاہی کریں یہ دیکھیں یہ روٹی پیانا ادھر سے سیکھ کی جائے گی یہ ایسا ہے چلیں جی یہ روٹی بن گئی اور یہ دیکھیں یہ دیسی محل یہاں پہ برطن ایسے لٹکائے جاتے ہیں مطلب یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ کھانا وغیرہ ہر چیز مٹی کے ووز پر بنتا ہے چولوں پر لکڑیوں پر تو یہ نیچے سے یہ چیز ان کی بلیک ہو جاتی ہے اسے یہ مٹی لگا دیتے ہیں پھر جب کچھ بھی پکاتے ہیں تو یہ مٹی جو ہے بلیک ہوتی ہے پھر جب دھوتے ہیں پھر یہ مٹی ہی اتر جاتی ہے نیچے سے دیکھ چیز نیٹ رہ جاتی ہے تو یہ بھی بڑی اچھی لوجک ہے ہم ہم آلویدہ کرتے ہیں ہماری سواری بھی آ چکی ہے اور ہم جاتے ہیں سکون مستی ہے چیز سکون ہے چار ہے سکون کیا نہیں ٹرافک اور یہاں پہ شام کا ٹائم ہو گئے مغرب کی نماز بھی ہو گئی ہے ابھی ہمارا فائنل کھانا جہاں ادھر ہے تو ہم لوگ کھانا کھائیں گے اور نکلیں گے یہاں سے دھر کے لیے اور یہ دیکھیں پوری سیٹنگ ہو گئی یہ بڑتن وغیرہ جمع ہو گئی اور ادھر ہمارا کھانا جہاں لگ چکے ابھی ہم کھانا شروع کرتے ہیں بی بی ہے میں نے سنا ہے میں نے سنا تمہارے نام بی بی ہے ہوئے ہوئے ادھر آجا ادھر رکھتے ہیں بی بی تو ایسے کر رہے ہو پھر بی بی والے کام تو کرتے ہو چلے دیکھو بی بی تو آپ کو دروازہ کھولنا بھی نہیں آرہا اور یہاں پہ ہماری نئی دولہن جو اینا مہدی لگوانے آئی تھی اور ما شاء اللہ سے ان کی مہدی بھی کمپلیٹ ہو گئی اور بہت پیاری لگ رہی ہے یہ بات الگ ہے کہ ہمیں گھومتے پھرتے جو اینا دیر بہت زیادہ ہو گئی تھی نو بچ گئے تھے اور یہاں پر جو اینا ما شاء اللہ ان سیسٹر نے جو جینز کا کپڑا ہوتا ہے جیسے سکول والے بچے جینز پہن کے جاتے ہیں ما شاء اللہ انہوں نے اس کپڑے کو کٹ کے اس کی کٹائی کر کے اپنے صحیح کی ڈیزائننگ کی اور یہ پوری چار پہ انہوں نے خود بنائی چلیں جی اب ہم جانے لگے ہیں گھر واپس اور ٹائم تقریباً جانا ساڑھے آٹھ کا ہو گئے اور رات بہت زیادہ ہو گئی ہے تو بس ابھی نکلتے ہیں گھر اور یہاں پر ٹائم ہو گیا تھا واپس گھر جانے کا کیونکہ ہزبینڈ آ گئے تھے اور ہزبینڈ کو بہت بھوک لگی تھی ہم نے سوچا نہیں تھا کہ ہمیں اتنی دیر لگے گی لیکن ما شاء اللہ سے ہمارے جو نئی دولہ نینہ ان کی مہدی اچھی نہیں لگی تھی اور انہوں نے وہاں پہ جا کے اپنی کزن سے مہدی لگوانی تھی تو انہوں نے اچھی سے مہدی لگوانی تھی اور واپس آئے ابھی ہمارے دولہ دولہ نت رہے ہیں یہاں سے دودھ لینے ہم نے پھر دودھ لینے کے بعد ہم جائیں گے گھر ادھر جانا ہم نے دودھ والے کو کھا تھا کہ دودھ میرے دیور کے گھر ہی دے یہاں سے ہم دودھ ریسیوب کریں گے پھر کھڑ جائیں گے تو یہ رہا ہمارا دودھ اور یہ رہے سویل بھائی اور یہ ہم چلے اپنے گھر فائنلی ہم پہنچ گئے ہیں اور یہ ہمارے سنبھا کے سٹائل چیک کریں آپ یہ دیکھیں اس کے سٹائل دیکھیں سنبھا کے